یہ ہے اسام کا جہرات جیلا تیتابور سب ڈیویجن راستے کے دونوں طرف ہے تھنگال جاتی کے گاؤں اسی تیتابور سب ڈیویجن میں ہے تھنگال میوزیم جو حال کے دنوں میں لوگوں کے بیچ آکرشن بنی ہے اسی بیلڈنگ کے اپوزٹ میں ہے نامگھر جو تھنگال گاؤں کے بیچو بیچ ستھیت ہے جو اسامی سنسکریتی سے تھوڑا بہت پریچت ہے وہ جانتا ہے کیا ہے نامگھر ہندو ریلیجیس انسٹیٹیشن کو ہی نامگھر کہا جاتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم تھنگال جاتی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس جاتی کا پورا نام تھنگال کچھا رہی ہے عام بولچال میں تھنگال کہا جاتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے اس جاتی کا نام نہیں سنا ہوگا نیشنل میڈیا میں یہ جاتی ہائلائٹ ہوتی نہیں ہے یہاں تک ہی اسام میں بھی جاتی کا نام کچھ دسترکوں سے ہی ٹاپک اپ ڈسکیشن بنا ہے ہائلائٹ ہوئی ہے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کیوں یہ جاتی ہائلائٹ ہوئی ہے اور کیوں یہ جاتی گمنام رہی جب پورا پروتر بھارت کا یہ بھوباغ جاتیوں کی پولٹکس کو لے کر گھرم رہا ہے اسام کے اپری بھاگ میں رہتی ہے تھنگال جاتی کاربیانگلونگ، گولاگارٹ، جورہات، دیماجی، سرپساگر، لکھینپور، ڈیبرگر اور سونیتپور ایسے چھتر ہیں جہاں یہ جاتی رہتی ہے جورہات میں 120 تھنگال گاؤں ہیں گولاگارٹ میں 76، لکھینپور میں 42، دیماجی میں 11، ڈیبرگر میں 9، کاربیانگلونگ میں 5 اور سونیتپور میں 1 ویسے تھنگال کو لے کر گنتی نہیں ہوئی ہے کسی بھی سنسس میں پر انمان لگا جاتا ہے کہ تقریباً 3 لاکی پاپولیشن ہے تھنگال سماج آج بھی شو پرتشت ہندو ہے ٹوٹل ٹونٹی ون کول ہے کول کے نام ہے ہاجوال ہاجوال کول کے لوگوں کا رشتہ کھیتی باری سے رہتا تھا منکیال اس کول کا رشتہ منک نامک پتھر کے کلیکشن سے رہتا تھا مکتال درنگیال دلانگیال ساکوریال ہیاگیال سکریال سگریال بیاغرال کومرال کماریال دھیکرال نانگال لاتھیال میکھلیال نیوگریال ڈنگیال دھولیال فارمال ایزمال تین پرکار کی شادیہ تھنگال جاتی کے بیچ ہوتی ہے پہلا ہے بھورویا ویدی گریتی ریواجوں کے انصار یہ بیوہ سمبن ہوتا ہے دوسرا ہے ابیوئی بیا اس کو جروندیا بیا بھی بولا جاتا ہے یہ سیمپل اور سٹریٹ فور ورڈ ہوتا ہے ہوم اگنی نہیں ہوتی ہے ویدی گریتی ریواجوں کا پالن نہیں کیا جاتا ہے پر اگنی کا ستھان اہم ہے ایک دیا جلایا جاتا ہے اور اپسیت لوگوں سے آشریبات لیا جاتا ہے اس پرکار کی شادی میں دھولہ دھولن کے گھر نہیں جاتا ہے پر آج کل دھولہ دھولن کے گھر جاتا ہے تیسری پرکار کی شادی کو یہ بولا جاتا ہے جس میں لڑکا لڑکی گھر والوں کے ہستک شیپ کے بینا اپنے پسند سے یہ بیوا کرتے ہیں اصمی سنسکرطی کی کلپنا بینا ستر کے کیا نہیں جا سکتا اس درسٹری سے اگر ہم دیکھتے ہیں تہنگال سماج میں بھی ستر کا آہم یوگدان ہوتا ہے جیون کے کسی بھاگ میں ایک آہم تہنگال کو ستر میں شرن لینا ہوتا ہے انیوائی بننا ہوتا ہے ادھکتر انیویاتی ستر کے انیوائی ہیں اور کچھ برپٹا ستر کے بھی انیوائی ہیں ایسا نہیں ہے کہ پورا تہنگال سماج ستر کے انیوائی ہیں پر ایک سیکشن ہے جو سری منتر سنکر سنگھ کے صدانتوں کے انوصر اپنا جیون ویتیت کرتے ہیں سنکر سنگا کی طرح کئی تہنگال کرشنگرو کے بھی انویائی بنے ہیں وہ لوگ جو سترک انویائی ہوتے ہیں انہیں بامونیا یا مہاہکیا بھی بولا جاتا ہے اور وہ لوگ جو سری منتہ سنکر سنگا کے انویائی ہیں انہیں نام کرتنیا یا حریدانیا بولا جاتا ہے سری منتہ سنکر سنگا کرشنگرو سترک کے انترگت نہیں آتے ہیں کیونکہ تہنگال کا چاری ایک ہندو جاتی ہے اس لئے پوری ورش یہ جاتے کہیں دھارمیگ انوستان پوجا پاتھ مناتی رہتی ہے دیوالی، ہولی، درگا پوجا، جنماسٹر میں شری شنکر دیو، شری مادف دیو تیتھی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پوجا بھی ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں سوا اتوا اتصف یہ پوجا ساماجک طور پر منایا جاتا ہے ستھان ہوتا ہے نام گھر اور کسی پرکار کا ڈیٹ فکسٹ نہیں ہوتا ہے سویدہ آ سویدہ دیکھ کر ہی اس پوجا کو تہنگال گاؤں بناتا ہے فیوری یا مارچ مہنے میں منایا جاتا ہے پوجا میں پورے گاؤں کے لئے آشریوات لی جاتی ہے سکھ سمردی ہو اور بری شکتیوں کا ناش ہو اور ایک پوجا تہنگال جاتی مناتی ہے وہ ہے پانی طولہ صبح کتنے دنوں تک یہ پوجا منایا جائے گی اس کے حساب سے اس پوجا کو تینی پانی طولہ یا پانچ پانی طولہ بھی کہا جاتا ہے یہ پوجا بھی ساماجک طور پر نام گھر میں منایا جاتا ہے تین چھوٹی لڑکیوں کے چاروں طرف یہ پوجا منایا جاتی ہے پوجا کے پورے پیریڈ میں یہ چھوٹی لڑکیاں نام گھر میں رہتی ہے فل، ابلے وے چاوال کچھ سبجیوں کا سیون کر کے انہیں پوجا کا پالنگ کرنا پڑتا ہے ان تینوں لڑکیوں میں سے ایک کو دویما آئی مانا جاتا ہے نام گھر میں پورا گاؤں اکھٹا ہوتا ہے پارتھنا کی جاتی ہے اس کے بعد کسی ندی یا پانی کی ٹنکی کی اور جمع ہوئے لوگ جاتے ہیں آگے آگے تین لڑکیاں چلتی ہے پانی لائے جاتا ہے نام گھر کا تین چکڑ لگایا جاتا ہے پھر پوجا پاتھ ہوتا ہے یہی پرکریہ جتنے دنوں تک یہ پوجا چلتی ہے یہ دھوہرائے جاتا ہے پانی طولہ صبح کے ایک دن بعد بہت صبح منائی جاتی ہے یہ پوری رات چلتی ہے جس میں نام کرتن گائن بائن اور بہونا ہوتا ہے موسیقی رامان مہا بھارت پر آدھاریس پلیز اور ڈرما کو بہونا بولا جاتا ہے پوجا جو انڈیویجیل لیویل میں یہ فیملی لیویل میں منایا جاتا ہے ان کے کچھ نام ہے بھانگ دیا یا کانی پان دیا کھیتی سے پروف ایک تھنگال پریوار اپنے گوشالے میں بھگوان شیف اور ماں پروتی کے لیے یہ پوجا رکھتا ہے وہے مانتے ہیں اس پوجا سے ان کے ماں ویشی کسی بھی پرکار کے بیماریوں سے شرکشت رہیں گے برنیتہ داس کی 2012 میں جمع کی گئی پی ایس ڈی تھی اس کو پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کئی پوجا جو تھنگال جاتی پاریوارک طور پر مناتی تھی ویلپت ہو چکی ہے کچھ نام ہے کچھ اور بھی پوجا ہے جو ڈیڈ ہو چکی ہے ابھی پوجا تھنگال سماج مناتی نہیں ہے اصا میں رہ رہی جاتی کی بات ہو رہی ہی ہو پھر بیہوک پر بات نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا بہاگ بیہو جس دن سے شروع ہوتی ہے اس دن کی پچھلی رات کو تھنگال لوگ بیہو نرتے اور گانے کا آہوجین کرتے ہیں جس کو راتی بیہوک بولا جاتا ہے ماگ بیہو میں لکڑیاں اکھٹی کر جلایا جاتا ہے جس کو میجی بولا جاتا ہے تہنگال جاتی اس میجی کو بشم پتما کے روپ میں لیتی ہے صرف ہنڈڈ ہنڈڈ ففٹی ائرز میں پروبتر بھارت میں رہ رہی انیکو جاتیوں نے اپنے اپنے سماج کو اس طریقے سے ری انجینئرنگ کیا ہے کہ پوری کی پوری جاتی کرشنٹی میں کنورٹ ہو گئی مٹی سے جوڑی دیوی دیفتائیں ان سے جوڑی مانتائیں پوجا پدیتیوں کو چھوڑ چکی ہے اور کچھ جاتیوں نے اپنا ریلیجن تک لانچ کر دیا ہے ایڈنٹی ٹی فورمیشن سے لے کر ایڈنٹی ٹی ایسرشن تک کے سفر میں بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ کئی راستوں سے گجرتا ہے جہاں کچھ جاتیوں کی بیچ ایڈنٹی ٹی ایسرشن کا پروسس ہنڈڈ ایرز سے بھی پرانہ ہو چکا ہے وہیں ہم کہہ سکتے ہیں تہنگال کچاری سب سے لیٹیسٹ اینٹرنٹ ہے تہنگال کے ساتھ سانانیا جاتی کا نام بھی لیسٹ سے گائب ملتا ہے لیسٹ میں جاتی کا نام نہیں ہونے سے جہاں جاتی کی اپستیتی پر سوال کھڑا ہو جاتا ہے وہیں ڈیبرگر اور لکنپور میں ایسٹی سٹیفیکٹ پانے کیلئے تہنگال جاتی کے لوگ اپنے آپ کو سنوال کچاری بتانے میں مجبور ہو جاتے ہیں پریستیتی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ کچاری تک کا سٹیفیکٹ ایشو نہیں کیا جا رہا تھا چرچہ یہ بھی چلایا گیا تھا کہ تہنگال اور سانانیا ٹرائیویل نہیں ہے اس پریستیتی میں اپنے آپ کو پا کر انت میں تہنگال سماج کے پڑے لکھے لوگ اپنے سماج کو جاگرک کرنے میں لگ جاتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کلریکل میسٹک کے قارن سے جاتی کا نام لیسٹ سے گائب ہو گیا ہو اس لئے اپلیکشن اسم سرکار کو دیا جائے کہ دوبارہ لیسٹ میں جاتی کا نام پہلے جیسا آ جائے اسم سرکار کے ایسٹی لسٹ میں کچھاری سمو میں سہرنیاں، تہنگال اور سنوال آتی رہی ہے یہ ایک رہیسے ہے کہ ایک نہیں بلکہ دو جاتیوں کا نام گائب ہو جاتا ہے تہنگال اور سرانیاں اس نئے واتاورن میں تہنگال انٹیلیکشنز اپنے جاتی کی ایڈنٹیٹی فارمیشن پر دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں اور اسی راستے کو اپناتے ہیں کیونکہ اس جاتی سے پہلے کئی سمانانتر جاتیاں جیسے سنوال، بورو، دیمانسہ جو کچھاری فیملی میں آتے تھے کچھاری فیملی سے نکل کر اپنی انڈیپنڈنٹ پہچان بنانا شروع کر دیتے ہیں اس راستے کو تہنگال سماج کے انٹیلیکشنز چوز کرتے ہیں تہنگال جاتی کا ایڈنٹیٹی فارمیشن کرنا یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ ایڈنٹیٹی فارمیشن کے پروسس میں ری تھنکنگ ہوتا ہے ری ویزٹ ہوتا ہے ہسٹری کا، مانتاؤں کا، وچاروں کا ایک پرکار سے پوری جاتی ڈیاگناسٹک سنٹر میں چلی جاتی ہے نانٹی نانٹی نورت لکھنپور میں تہنگال سماج سے کچھ جاگرک لوگ ملتے ہیں اور گھٹھن کرتے ہیں بھیوپور یا تہنگال کچاری اورگنازیشن یہ اورگنازیشن آگے چل کے نانٹی نانٹی ٹو میں بنتا ہے اول آسان تہنگال کچاری اورگنازیشن 1992 میں ہوئی پہلی کانفرنس میں یہ ساف ہو جاتا ہے جاتی کو لیکر کیا پرستیتی ہے اور اس اورگنازیشن کا اوبجکٹیب کیا ہے تہنگال درپرن ایڈیٹوریل میں یہ لکھا جاتا ہے The oldest inhabitant of Assam, the تہنگال کچاریز are now neglected, deceived and are deprived of getting their facilities from the constitution of India The dream of making a great Assam has not became true In lieu of it, they are not crying but it has become difficult for them to keep their existence Even in the list of scheduled tribes made by the constitution of India The تہنگال are kept out although all the politicians of Assam know that تہنگال کچاریز is a scheduled tribe So in order to give its own identity and to preserve its own existence all Assam تہنگال کچاری organization has been formed جاتیوں کے بیچ نیگوشیشن بھی شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی تہنگال جاتی کا اپنے پروس میں رہ رہی سنوال جاتی کے ساتھ دوہ جاتی میں جورہات میں پاچیت ہوتی ہے تہنگال جاتی کا سنوال کچاری Autonomous Rule Demand Committee کے سموک یہ تتھے رکھا جاتا ہے کہ سنوال کچاری جاتی دوہرہ بنائیں گے درافٹ موڈیلٹی میں کئی تہنگال گاؤں سممیلت ہے تہنگال جاتی سنوال جاتی کے سامنے یہ پرستاو رکھتی ہے کہ سنوال کچاری Autonomous Council کا نامنکرن سنوال تہنگال Autonomous Council رکھا جائے یا پھر تہنگال گاؤں کو اپنے لسٹ میں ایڈ نہ کیا جائے تہنگال کچاری جاتی دوہرہ دیئے گے کسی بھی سنوال کچاری ایسپٹ نہیں کرتی ہے یہاں تک کہ سرکاری لیول میں ان دونوں جاتیوں کی بچ باتچت ہوتی ہے یہ سب پریاست ڈیفل ہو جاتی ہے آخر 12 مارچ 2005 میں تہنگال جاتی دیشیشن لیتی ہے کہ انہیں اپنا Autonomous Council چاہیے اور صرف پانچ مہینے بعد 12 اگسٹ 2005 میں اسم سرکار تہنگال کچاری Autonomous Bill بینہ ڈیویٹ کے پاس کر دیتی ہے ایسا پتید ہوتا ہے وہ ادشش شکتی جس کے کارن تہنگال جاتی کا نام لسٹ سے گائب ہو گیا تھا اسی ادشش شکتی کا کچھ پرکوپ رہا ہوگا کہ اتنی جلدی تہنگال کچاری Autonomous Bill پاس ہوتا ہے اور کانسل کا گٹن ہوتا ہے کیونکہ ایسے کاریوں میں کافی اٹھک بٹھک ہوتی ہے جیسے ہونا ہی تھا ڈیمانڈ کا رکھنا تہنگال کچاری Autonomous Bill کا پاس ہونا اور کانسل کا گٹن ہونا کئیوں کے بھویں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تہنگال جاتی اب تک جہاں گمنامی میں تھی لائم لائٹ میں آ جاتی ہے پر تہنگال سماج ان سب ڈیبرمنٹس کو ایک آشاہ کے کرن کی طرح لیتی ہے اور اپنی پہچان کو ایزرٹ کرتی ہے Identity Formation میں ہسٹری کو ریویزٹ کیا جاتا ہے جاتی کے intellectuals یہ بتاتے ہیں کہ ان کی الگ پہچان رہی ہے اس کو پروف کرنے کے لیے وے پرستوط کرتے ہیں 1926 میں جہرات میں سکول انسپیکٹر دوارہ تہنگال کچاری سٹریفیکیٹ کا ایشو کیا جانا دوسرا 1928 میں All Assam کچاری جوبک سنملینی دوارہ سائمن کمیشن کے پاس جمع کی گئی میمورینڈم جس میں تہنگال جاتی کا نام اکریت ہے اس میمورینڈم میں لکھا گیا ہے رواہ سنوال تہنگال دیماسہ لالوں ان سب جاتیوں کو کانٹیٹ اینڈ ریکنگنائز ایس دا کچاری کمینیٹی تیسرا 1930 کی یہ ڈوکومنٹ کو رکھا جاتا ہے جس میں لینڈ لیز ٹیٹیل میں تہنگال شبد لکھا گیا ہے بس اتنا پروف کافی نہیں ہوتا ہے اس جاتی کے انٹیلیکشوالز اور پیچھے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں 1526 میں کچاری راجہ کھونکھورا اور اہم راجہ چہنگمونگ کے بچ یود ہوتا ہے اور اہم راجہ چہنگمونگ ہار جاتا ہے کچاری چھتر میں جنگ بہادور کے بعد چکر دواج راجہ بنتے ہیں ڈاکٹر جوگیشور بورا کے انوصار دانسری ندی اور دویاں ندی کے ویلی میں کچاری لوگ رہتے تھے سنیکوں کو یود اور شانتی کے سمجھ میں بھی اپنے پیروں میں ایک وستر دھارن کرنا پڑتا تھا اسے تھنگا بولا جاتا تھا تھنگا پہننے کے کارن سے دوسرے لوگ انہیں تھنگال بلانے لگے آگے چل کے یہی لوگ تھنگا کچاری کے نام سے اسٹیتوں میں آتے ہیں تھنگا کچاری اس کو رپووال کے نام سے بھی پچانا جاتا ہے کیونکہ اتیت میں وہ سلور واشرز تھے یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ تھنگا انٹیلیکشولز کی مشکلیں کم نہیں ہیں بلکہ کئی گناہ جادہ ہے کیونکہ ان کے پاس ایتیہ سے تتھیوں کی کمی ہے اور جو کچھ بھی ایسا ہی ہے جیسے لیورٹری میں فیلٹریشن کرنا بنیتہ داس اپنی پیش دی تھیسیز The Life and Culture of the تہنگا کچاری of اپر آسام میں لکھتی ہے The period from 1537 to 1680 was in reality a dark age for the history of کچاری There arises the scope for the assumption that the legendary event of establishing a kingdom at کچھا ماری by چکر دوچ in جنگ بہادر تہنگال might took place during this dark age اس کا مطلب یہ ہوا تہنگال intellectuals جس کچاری kingdom کی بات کرتے ہیں کچھا ماری میں چکر دواج اور جنگ بہادر کو لے کر یہ صرف hypothesis ہے یہ سج بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ادا سج بھی ہو سکتا ہے بنیتہ داس تہنگال کچاری کی history writing کی کی کیا problem ہے وہ بتاتی ہے availing the little information supplied by different sources تہنگال کی انگلیش میں لکھی literature ایک عجیب سی guilt trip میں لے جاتی ہے کیونکہ جس model یا template کو follow کرتے ہیں یہ کچھ اس پرکار سے ہے تہنگال جاتی کی اپنی بھاشا سنسکرتی اور دھرم تھا آہوم کال میں یہ جاتی convert ہوتی ہے نیو ویشنویزم میں جاتی acculturation assimilation ہندیو agitation کے پروسس سے گجرتی ہے آج تہنگال جاتی جس روپ اور shape میں آج ہمارے سامنے ہیں یہ اسی process کا product ہے تہنگال جاتی کا اسمی سنسکرتی سے relationship intellectuals لکھتے ہیں سنکردیو مہادیو دوارہ فیلائے گئے دھرم کے کارن ہے اس process کو assimilation بولا جاتا ہے یہ جو model template ہے یہ پروتر بھارت میں common ہے standardized بنا دیا گیا ہے یہی same model ہندویزم ہوتا ہے منیپور کے case میں 18th century fix کیا گیا ہے اسم میں 15th 16th century ہے جمین میں اس model template کا impact یہ پڑتا ہے کہ پارم پر ایک سرنیم change کیا جاتے ہیں ہندو پوزا پارم پر پوزا ہندو بھگوان ورس لوکل دیوی دیو ساتھ ساتھ پوزا رہا impact یہ شہد کا وشہ ہے کیونکہ تھنگال جاتے اس model template میں شروعات نہیں ہے اس لئے ان کے بیچ کئی symptoms visible نہیں ہیں پر اس model کا کچھ تو impact پڑھا ہے لوگوں نے تھنگال سرنیم اپنے نام کے ساتھ لگانا شروع کر دیا ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ جاتی اپنے آپ کو اسمیز identity سے دور کر لے یہ بہت ہی آم impact ہوتا ہے وہ جاتیاں جو سوشیل انجنیرنگ کی پروسس سے گجرتی ہے تھنگال intellectuals لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا آنے والے دنوں میں اسمیز پہچان چھوڑ انہیں تھنگال سے پہچان کروانی چاہیے یہ بات بھی رکھی جا رہی ہے کہ جاتی سے جوڑی شبد تھنگال صحیح نہیں ہے یہ یہ بات رکھنی ضروری ہے کہ اسپیشلی پروتر بھارت میں کئی جاتیوں نے اپنا جاتی کا نام چینج کیا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے میری جاتی مسنگ بنتی ہے بے حال کوکیز کے بیچ بھی ہے تھنگال سماج کو اپنے جاتی کے نام کے ساتھ چھرکھانی نہیں کرنی چاہیے یہ ان کے لیے صحیح ہوگا یہ بھی سچا چاہی ہے کب کیا اور کہاں سے ہوا چلتی ہے چنگاری آگ میں بدل جاتی ہے اس لیے تنگال سماج کو چوکس رہنا جس کو revivalism سے سمبھو دید بھی کیا جاتا ہے سماج confusion state میں چلے جاتی ہے تھنگال سماج میں اس طرح کا confusion دکھائی دیتا ہے 2019 تھنگال درپن میں ایک لے کو پڑھتے ہیں رولی کچاری لگتی ہے Respected readers Mainly I want to draw attention of the تھنگال کچاری and the youth جاتی کی origin اور history پر ایسے سوال ہر جاتی میں ویاب تھے اور یہ colonial era hangover ہے اس type کے origin history related questions کا root colonialism میں ملتا ہے Britishers جو آیت پروتر بھارت میں ان کے دوارہ لکھے کے کتابوں میں ان کا اپنا درشتی کون ہوتا تھا ان کا اپنا لینس ہوتا تھا اس میں جاتی وں کی origin ایک component ہوتی تھی چاہے وہ 1905 میں چھپی book Edward Gate کی A History of Assam ہو منی پور پر 1908 میں لکھے گئی بک تی سی ہرسن کی بک The Metes ہو origin وشے رہا ہے کیونکہ آج تک ہمارے intellectuals اسی framework اور template کو follow کر رہے ہیں اس تہنگال کو بتائیں نہیں جاتا ہے کی origin کا وشے space and time میں خطروں سے خالی نہیں ہے یہ جاتیوں کو ایسے time travel میں لے جاتی ہے وہ کہیں نہیں پہنچ پاتے اس کوشش میں جاتیاں اندر سے ٹوٹ فٹ جاتی ہے وہ جاتی نہیں رہتی جو اس time travel سے پہلے ہوا کرتی تھی پوروطر بھارت میں کہیں جاتیوں نے کوشش کی ہے آج تک وہ کہیں نہیں پہنچے ہیں ہزار سالوں کے بھارت بھی کہیں نہیں پہنچیں گے کیونکہ origin کا وشے بھارتی سمجھ اور سنسکرطی میں ہمیشہ space and time کے پرے ہوتا ہے origin ہمیشہ beyond time and space میں ہوتا ہے پر ہمارے intellectuals اس دتھی کو میت مانتی ہے اگر جتنے بھی hypothesis تھی میت 2.0 مان سکتے ہیں میت 2.0 کی اگر بات کرے تو اگر ہم مان بھی لیں 16th century میں یہ جاتی کی نیو رکھی گئی ہے پروی بھارت میں کسی جاتی نے ابھی تک date fix نہیں کیا ہے اور ایسا example بھی نہیں ملتا ہے اس time period میں اور کسی جاتی کی اتپتی ہوئی ہو میت 1.0 جمین میں صحیح بھی ہے کیونکہ یہ جاتی کو مہابارت time period میں لے جاتی ہے یہ کم سے کم 5000 سال پرانی بنا دیتی ہے کیونکہ تینگال سامات سوشل انجینیرنگ کی جرنی میں سب سے recent ہے یہاں پر ایک بات رکھنی ضروری ہے جو ہمیں دوسرے جاتی میں اس پرکار ہوئے انجینیرنگ experience سے ملتا ہے وہ ہے کیونکہ جاتی confusion state میں چلے جاتی ہے immunity lose کر دیتی اسلام اور christianity جاتی کے اندر گز جاتی ہے یہ ہمیں 1990 میں missing میں ملتا ہے جب christianity جاتی کے اندر انٹری کرتی ہے اور 1960 میں جب میتے جاتی کے اندر انٹری ہوتی ہے میتے منی پور کی بہت سنکھک جاتی ہے یہاں پر درشکوں کو بتانا ضروری ہے کہ پروتر بھارت میں دو ترنڈ دکھائی دیتی ہے ہندو جاتیاں revivalism کا social engineering کرتی ہے وہیں convert ہوئے christian جاتی consolidation کی engineering کرتی ہے تہنگال جاتی کا کچھاری سے کیا ہے سمبند اس پر وچار ومرز ہونی چاہیے اس relationship کو decode کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے پرشن یہ پوچھا جانا چاہیے تہنگال جاتی کا کچھاری سے کیا ہے سمبند اس پر وچار ومرز ہونی چاہیے اس relationship کو decode کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے پوچھا یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اسام کی sd list میں کچھاری سمبھوں سے ایک نہیں بلکہ دو جاتیاں تھنگال اور سنانیاں کا نام بہار ہو جانے سے فائدہ کس کو ہے اور ان ادرشی شکتیوں کا objectives کیا ہو سکتا ہے یہ تھا تھنگال کچھاری جاتی پر کچھ جانکاری جو ایک عام بھارت واسی کو ہونا چاہیے ہم نے ویڈیو میں بہت سارے topics ایڈ نہیں کیا ہے یہ بات بھی صحیح ہے ہم نے کئی topics سرس touch کیا ہے ہمارا objective یہ تھا کہ ہم تھنگال کچھاری جاتی کو سمجھ سکے اس کوشش میں ہم پروتہ بھارت کو بھی سمجھ سکیں